رنجید کمار ہے اور آج جس موضوع میں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعلیم کے بتر نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے دیکھا جائے کہ ہمارے ملک پہ یہ سوال جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ لوگوں کا سوال ہے کہ تعلیم کی نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے آج جس پانچ موضوعات میں ہم بات کریں گے میں ایک کام آدمی ہوں میں ایک تعلیم علم ہوں میں ملازم ہوں میں کاروباری آدمی ہوں اور میں گہر سیاسی ہوں یہ پانچ چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی تعلیم کے میار کو کیسے بہتر بنایا جائے پاکستان کے گرتے ہوئے تعلیم میار کو کیسے بہتر بنایا جائے اگر میں تعلیم علم ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں ایک تعلیم علم ہوں تو مجھے نہ صرف پڑھائی کے ساتھ نہ صرف مجھے لکھائی کے ساتھ نہ صرف مجھے کتابیں رٹنے کے ساتھ مجھے یہ کام کرنا چاہیے بلکہ مجھے اسادسا کو بھی بتانا چاہیے کہ پڑھاتے کیسے جب ایک استاد کلاس کے اندر آتا ہے جب وہ اپنے لیکچس دے رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ کون سا بچہ اس کی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا تو میں اس بات کو کنوے کرنا چاہوں گا کہ کمال اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے کس بچے کو کتنا پڑھایا یا آپ نے اچھے بچے کو کتنا اچھا سمجھایا کمال تو اس بات کا ہے جو کلاس میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ نے پھر بھی اس کو کیا گیا وہ ٹاپک سمجھا دیا لوگ بات کرتے ہیں کہ 5 years پڑھ لیجئے اور جائیے گھر جا کر اپنے سوالوں کو یاد کیجئے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فیکشن فگرز وہ چیزیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں لے کر جاتے تو وہ کتنا پرشن کام آتی ہیں آپ کو جوب جو ملتی ہے وہ شاید پندرہ پرشن آپ کو نمبرز اور ڈیجٹس کی وجہ سے ملتی ہیں لیکن پروموشن آپ کی جوب میں جب ہوتی ہے وہ اٹیٹیٹیٹیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اٹیٹیٹیٹ کیا ہے جس کے ہم بات کرنا چاہے ہیں وہ اٹیٹیٹیٹ ہے کونسیپچولائیزیشن وہ کونسیپچولائیزیشن کیسے بنتی ہے جب ایک استار ایک سٹوڈنٹ کو جا کے وہ موقع دیتا ہے کہ آج وہ تجھ میں دم ہے آج یہ تجھ میں وہ بات ہے جب تم کر سکتے ہو کیا کر سکتا ہوں ایک بچہ جو میری کلاس کے اندر بیٹھا ہو وہ سائنٹس مائنڈ کا ہے جب وہ سوال پوچھتا ہے اور جب جواب دیتا ہے تو ٹیچر اس کی سیلف کونس کے دھجی روڑا دیتے ہیں یہ سب سے پہلے رول بنتا ہے کس کا ایک تالوے علم کا جو ٹیچر جواب نہ دے جو ٹیچر آپ کے سوال کیا مزا گڑا ہے تو جائیے اٹھ کریے ہو جائیے کلاس میں بائیکارٹ کیجئے کلاس میں کڑو کیا کریے ہم آپ کے ساتھ نہیں پڑنا چاہتے کیوں اس کا ریزنٹ کیا ہوگا یاد کی یہ سوال جب آپ پوچھتے ہیں جب آپ کلاس میں کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ بچہ پانچ منٹ کے لیے بے وقوف ہوتا ہے اور جو سوال نہیں کرتا وہ پوری زندگی کے لیے بے وقوف بن جاتے تو سٹوڈنٹ کا تعلیم علم کا کیا کردار ہے تعلیم کے بائیہ کو بہتر کرنے میں کہ سوال پوچھتے جاؤ گے تو سیکھتے جاؤ گے کیونکہ کتابوں میں پڑھی گئی تعلیم نہ تجھے آج کام آئے گی نہ تجھے کل کام آئے گی ابھی بات کرنا چاہیں گے میں گستاد ہوں تو میرے کیا رسپونسیبیلٹی بنتی ہے تعلیم کے بائیہ کو بہتر بنانے کے لیے میری رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ جب میں کوئی بات کروں کوئی کام کروں گا اور میں جب پڑھانے جاؤ کلاس کے اندر تو سب سے پہلے میں ان بچوں کو جاننا چاہوں جو آج نہیں پڑھنا چاہتے میں ان کو کیسے پڑھاتا ہوں اس بات میں میرا کمال ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے یا پھر کوئی بڑی پوسٹ میں ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر یہ ایک محض خواب ہو چکا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ آخر کارٹیچر ہی بن جاتا ہے کون سے ایسے آزاد ہیں جنہوں نے بی ایڈ کر کے ایم ایڈ کر کے ٹیچر سپریننگ کر کے ٹیچنگ کا کریہ سٹارٹ کیا جہاں پر میں آج کل پڑھاتا ہوں یا پھر میں جیسے انسٹیٹوٹ میں جاتا ہوں وہاں پر اگر سو ٹیچرز ہیں تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آدھے ریٹائرڈ ہیں تو آدھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا اور آخری فیصلہ کر لیا کہ بننا ہے تو کیا بننا ہے ٹیچر پڑھانا بڑی کمال کی بات ہے دنیا کا سب سے مختلف اور مشکل ترین کام کیا ہے کہ اپنی بات دوسروں کو سمجھنا آخری اس موضوع میں بات کریں اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک پیٹر جائیں گے کہ استاد اور طالب علم کو کیا کرنا چاہیے ایک استاد کو کرنا چاہیے کہ کیا مارکٹ میں آج نئی انفرمیشن آئی ہے بیس سال پرانے رساب پڑھاتے ہیں اس کے بعد اس کا پیپر لے کر اور ایک مارک دو مارک پانچ مارک سے بچے کا ٹیلنٹ جج کرتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بچہ جو لکھنے میں سلو ہے اور اس نے پانچ منٹ پیپر جو ہے وہ لیٹ کر دی ایک بچے نے پانچ منٹ پہلے پیپر کر دیا اور جب گریڈز آئے تو ایک بچے نے ایک گریڈ دیا دوسرے نے بی کر لیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا لکھنے کی سلو سپیڈ کسی کا کرے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے تو آج ہم اس میں اتہائی گفتگ کر سکیں گے آگے جب ہم بہت سے بات کریں گے میں ایک کمپنی میں ایک ہو لازم ہوں تو مزید ہم اس گفتگ بات کریں گے دوسرے ویڈے میں